موڈی سرکار کے 3.2 کے آتے ہی ہو رہا ہے بڑا تناب شپت لیتے ہی بخلاگ ہے مسلم کا ٹرپن تھی اور کر دیا بڑا بوال آخر کیا ہوا اس مسجد کے سامنے جو بی جے پی کارکرتاؤں پر کیا گیا چانکووں سے حملہ جہاں ایک طرف دو درجن سے زیادہ لوگوں نے گھیرا بی جے پی کارکرتاؤں کو وہیں کچھ گنڈوں نے گھیر کر مارا ایمبولنس کے ڈرائیور کو جس کا گناہ صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے پیشنٹ کی جان بچانا چاہتا تھا چلیے دونوں ماملے کو جڑ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر لہر آ گیا بھگوہ جھنڈا خل چکا ہے پھر سے قمل موڈی سرکار 3.0 نے قدم رکھ دیئے ہیں اپنے تیسرے کارکال میں اور یہی دھوم آج پورے دیش میں مچی ہوئی ہے پر جہاں ایک طرف دیش بھر میں موڈی سرکار 3.0 کے نارے لگ رہے ہیں وہیں اندر ہی اندر کٹرپنتیوں کے مند میں خلب علی مچی ہوئی ہے ان کا بھڑکا ہوا غصہ تو کچھ اس قدر فوٹ رہا ہے کہ کیا ہی کہا جائے آپ یقین نہیں کریں گے کہ موڈی سرکار کے برودی تو چانکووں سے حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کٹرپنتی مسلموں نے پی اے موڈی کے خلاف اور بی جے پی کو لے کر کتنا زہر بھرا ہوا ہے اس کا اندازہ تو آپ حالی میں نیوز چانلز اور سوشل میڈیا کے خصورکیوں میں بنی کرناٹک کے منگلورو کی گھٹنا سے لگا سکتے ہیں جہاں پی اے موڈی کی تیسری بار پردھان منطری بننے کے شپت گرہن کا جشٹ منا رہے بی جے پی کارکرتاؤں کو لگاتار دو درجن سے زیادہ مسلم دوارہ گھیر کر مارا گیا یہ سن کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ اس حملے میں بی جے پی کارکرتاؤں پر چانکووں سے حملہ کیا گیا واقعی موڈی سرکار 3.0 بننے کے ساتھی دیش میں کچھ ایسی گھٹنائیں دکھی جاری ہیں جو شہنے یوگین نہیں ہیں اور یقینا آپ بھی ان گھٹناؤں کو سن کر یہ وشواس نہیں کر پائیں گے کہ یہ سب ہمارے بھارت میں ہو رہا ہے جیہاں ہمارے بھارت میں جسے پوری دنیا میں ایک شانتی پریادیش کے روپ میں مانا جاتا ہے اور یہ بات آج کل کی نہیں بلکہ ہمارا دیش تو اپنے اس شبی کو ورسوں سے قائم کیا ہوا ہے پر شاید جیسی چھوی ہمارے دیش نے دنیا بھر میں بنائی ہے اندر سے آج وہ ایسا نہیں رہا یہ اس سے بلکل اپوزیٹ ہی ہو چلا ہے ہمارے دیش کے کچھ لوگوں میں آج پریم اور دیا کی بھاونا تو چھوڑیے ان میں تو اب انسانیت نام کی چیز بھی نہیں رہتی ہے آج بھارت میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن میں پیسے اور طاقت کا اتنا خمند آ چکا ہے کہ وہ بھول چکے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے دیش اپنے بھائیوں اور اپنے لوگوں کو ہی دکھ پہنچا رہے ہیں جہاں ایک طرف مسلم کا ٹرپنتی بودی سرکار کے ورود میں لوگوں کو گھائل کرنے میں ذرا بھی ترس نہیں کھا رہے وہیں دوسری طرف پتہ نہیں ہمارے دیش میں کچھ لوگوں میں ایک اس بات کی اکڑا چکی ہے کہ وہ اپنی اکڑ کے چلتے بھولی چکے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے جس کا کرتب بھی دوسرے انسان کی مدد کرنا ہے لیکن مدد تو دور یہ لوگ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر ان پر ترس بھی نہیں خاتے آپ ہی سوچئے کہ جو لوگ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ایک پانچ سال بچے کو آکسیزن کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھ کر ترس نہیں کھا رہے ہیں تو ایسے لوگ خاک انسان ہیں ایسے لوگ تو انسان کے نام پر دھبا ہیں لیکن بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے دیش میں ہیں دوستو یہاں ہم بھارت کے کرناٹک راجے کی دو ایسی گھٹناوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے سن کر آپ کا بھی خون خوال اٹھے گا یہاں پہلے ہم ایک مسجد کے سامنے بی جے پی سمرتکوں کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک بڑی بھیڑ گاڑی پر چل رہے تین لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے اصل میں یہ گھٹنا نو جون دوہزار انتیس کی بتائی جاری ہے جہاں بینگلورو کے بولیار گاؤں میں تین بی جے پی کارکرتاؤں کے ساتھ مسلم بھیڑ کا ایک بڑا بیواد ہو گیا اصل میں نو جون یعنی کہ اس دن جب موڈی نے تیسرہی بار پی ایم پد کی شپت لی اسی خوشی میں جسٹ منا رہے بی جے پی کے ان تین کارکرتاؤں کا نام جن کا حریش چندر نند خمار اور کرشن خمار بتایا جارہا ہے جانکاری کا نصار یہ تینوں کارکرتاؤں میدیپو گاؤں اور پاس کے بولیاری گاؤں میں موڈی سرکار 3.0 کا سواغت کرنے کی خوشی میں جشن منا رہے تھے جس کے لئے انہوں نے سڑک پر ریلیاں نکالی نارے بازی کی اب دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے موڈی سرکار کے آنے کی خوشی تھی دوستو لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا یہ جشن ان پر ہی اتنا بھاری پڑ جائے گا اصل میں یہ تینوں بی جے پی کارکرتاؤں جب نارے بازی کرتے ہوئے سڑکوں پر جا رہے تھے تب ہی ان کی ریلیاں بولیار گاؤں کے ایک مسجد کے سامنے سے گزریں جس کے بعد تو وہاں کے ستھانی مسلموں کا غصہ بڑھا گیا جنہوں نے بینا کچھ سوچے سمجھے بائیکوں سے بی جے پی کارکرتاؤں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور ایک سٹور بار کے سامنے انہیں روک بھی لیا یہاں انہوں نے پی اے موڈی اور لوگ سبا چنام میں جیتے برجیش چوٹوا کے پکش میں نارے بازی بند کرنے کو کہا اس کے ساتھ ہی انہوں سے جھگڑا بھی شروع کر دیا لیکن یہ معمولی سی کہا سنی میں ہی بات اتنی بڑھ گئی کہ پچیس سے تیس مسلموں کی بھیڑ نے چانکوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا وہاں کے ستھانی لوگوں نے بیچ بچاپ کی کوشش بھی کی لیکن وہ کچھ نہ کر سکے اس دوران کرشن کمار نام کے بی جے پی کارکرتاؤں کو کافی چوٹے آئیں وہی حریش اور نند کمار کافی بری طرح سے غائل ہو گئے بتایا جارہا ہے کہ اس دوران مسلموں نے تینوں بی جے پی سمرتکوں کے بھگوے دوپٹے اور کپڑے کو فار دیئے جس کے بعد غائل ہوئے ان تینوں کارکرتاؤں کو ڈلرکٹے چھیتر کے کے ہگڑے ہسپیٹل میں ایڈمٹ کر آئے گیا جہاں تینوں میں سے ایک کی حالت کو زیادہ ہی غمبیر بتایا جاری ہے اس گھٹنا کے بعد غائل بی جے پی کارکرتا کرشن کمار نے مسلموں کے اس حملے کی شقایت درز کرائی اس معاملے میں سونو صدیق بشیر ابو بکر اور بیس ان لوگوں کے خلاف فائی آر درج کی گئی ہے فلال پولس نے آئی پی سی کی دھارہ تین سو اکتالیس اکسو ترالیس اکسو سنتالیس اکسو آنٹالیس پانسو چار پانسو چھے تین سو تیس تین سو چوبیس تین سو سات اکسو انچاس کے تحت کیس کر لیا ہے اس کے ساتھ پولس نے گھٹناستل پر جانچ کرنا بھی شروع کر دی ہے جہاں پولس گھٹناستل کے آس پاس کے لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی جانچ بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ میدوپی گاؤں اور بیلیارو گاؤں میں اس طرح کے ہنسا کو روکنے کے لیے سرکشہ وفستہ بھی کڑی کر دی گئی ہے بہنی کچھ بی جی پی کارکرتاؤں نے اس گھٹنا کے نندہ کرتے ہوئے حملہ کرنے والے مسلموں کے خلاف سخت و سزا کی مانگ کی اور اس معاملے میں جہاں بی جی پی کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے مسجد سے گزرتی ہوئی ریلی میں کیول بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگائے جبکہ اس معاملے میں مسلم پکش کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے اتیجنا میں مسجد کے سامنے آ کر غلط نارے لگائے اب یہاں سچ کون بول رہا ہے اس بارے میں تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اس طرح کی گھٹنا واقعی دوست و دیشت کے لیے بڑا ویباد ہے یہ تو بات ہو گئی مسلم پکش سے ہوئے اس بڑے بوال کے لیکن یہاں ہمیں ایک اور حیران کرنے والی گھٹنا سے آپ کو رو بارو کرواتے ہیں یہ گھٹنا کرنا ٹکی ہے جہاں بنگلورو کے ایک ایمبولنس ڈرائیور پر کچھ گنڈوں نے حملہ کر دیا یہاں ان گنڈوں نے مریض کو لے جا رہے اس ایمبولنس کو پہلے تو روکا اور پھر اس ڈرائیور کو تھپڑ مارنے شروع کر دیئے پر ایسا کیوں کیا جا رہا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے اصل میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایمبولنس ایک ایسی گاڑی ہے جسے ایک الگ ہی مہتپ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک منٹ یا ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہو جانے سے ایک ویقصی اپنی جان خو سکتا ہے اس لئے ایمبولنس کے ڈرائیور اگر اوور ٹک بھی کرتے ہیں تو لوگ ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ پیشنٹ کی حالت بہت سیریس ہوگی اور بلکل ایسا ہی کچھ اس ماملے میں بھی تھا یہ ایمبولنس ایمرجنسی کال پر تھی کیونکہ اس میں موجود پانچ سال کا مریج آکسیجن سپورٹ پر تھا یہ گھٹنا نیل ملنگا ٹول پلازا کے پاس ہوئی جب یہ ایمبولنس تمکوروک کے پانچ سال کے بچے کو جو گم بھیر روپ سے بیمار تھا اسے بینگلورو کے وانی ویلاس ہاسپٹل لے جاری تھی خبروں کے انصار اسی راستے میں کچھ لوگ شراب کے رشے میں گاری چلا رہے تھے اور ایمبولنس کے غلطی یہ رہی کہ اس نے اس گاری کو پیچھے آ کر اوورٹیک کر دیا اور یہ دیکھ گاری میں بیٹھے لوگ بھڑک اٹھے اور تیج سپیڈ میں ایمبولنس کا پیچھ آ کرنے لگے اور آخر کار ٹول پلازا پر آ کر ایمبولنس کو روک لیا اور ان حملہ وروں نے ایمبولنس کی خڑکی سے ہی ڈرائیور پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس گاری سے باہر نکلنے کو کہا اس دوران بچے کی گمبیر حالت سے پریشان بچے کے ماں باپ نے ان حملہ وروں سے ڈرائیور کو چھوڑنے کی ونطی کی لیکن باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے جس کے بعد استھانیے لوگوں نے اور کچھ پولس آدھیکاریوں نے ڈرائیوروں کو بچایا اور حملہ وروں کو حراست ملیا اور ایمبولنس کو ہسپیٹل جانے دیا واقعی دوستو ان دونوں ہی گھٹناوں کے بارے میں سن کر آپ کا خون خال گیا ہوگا کہ آخر ہمارے دیش میں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ان دونوں گھٹناوں پر کیا رہا ہے کومنٹ میں بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چانل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو پھر ضرور کریں ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا دھیان رکھیں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں